کوٹ میٹرز کچھ ڈسکس کریں گے سپریم کوٹ اور ہائی کوٹس میں بھی آج بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں وسیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کوٹ کورٹ کرتے ہیں اور ادریس عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلامباد ہائی کوٹ کو کورٹ کرتے ہیں اسلامباد ہائی کوٹ میں میں زراباد میں آتا ہوں سپریم کوٹ پہ آج جو جسٹس عطر مرللہ صاحب نے اضافی نوٹ لکھا پچھلے سماعت کا جو فیصلہ تھا اس کے ساتھ وہ اس میں یہ بات انہوں نے کہی ایک جماعت کو یعنی کہ کروڑوں ووٹرز کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کیسے کر دیا اچھا ویسے تو بار بار یہ سوال سماعت کے دوران بھی پوچھا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے لیکن اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ اضافی نوٹ کو بائنڈنگ نہیں ہے یہ بینچ کی جو مجورٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ الیکشن کمیشن سے یہ باقاعدہ جواب آئے اور دوسرا میٹر کے جو موہینہ دھاندلی کی درخواستیں ہیں کیا ان کو بھی اسی کیس کے ساتھ سنا جائے یا نہ سنا جائے تو یہ بینچ کی مجورٹی کس کروٹ بیٹھتی ہے وہ دیکھنا ہوگا وسیم صاحب یہ بتائیے گا کہ قاضی فائل جیسا صاحب نے خود سب سے پہلے یہ بات سماعت کے دوران کی کہ میرے فیصلے کی انٹرپیٹیشن غلط کی گئی آپ کو کیا لگتا ہے باقی میں آپ ججز کا آپ سے پوچھتا ہوں کہ کہ کہاں پہ ووٹ ہو سکتا ہے ٹیک اپ کرنے کے حوالے سے یہ جو قاضی عطر من اللہ صاحب نے جو سجیشن دی ہے قاضی صاحب کا اپنا ووٹ کہاں پہ ہوگا کیونکہ وہ خود کہا چکے ہیں کہ میرے فیصلے کی انٹرپیٹیشن غلط ہوئی ہے اچھا دیکھیں یہ بڑا دلچسپ محملہ ہے کیونکہ جو تیرہ جنوری کے بلے کے انتخابی نشان سے متعلق جو فیصلہ ہے وہ چیف جیسس قاضی فائل جیسا کا لکھا گیا ہے اب اس فیصلے کی درست تشریح کیا ہے اس کے لیے تو چیف جیسس قاضی فائل جیسا ہی جو اس وقت سماعت میں اگر بتائیں کہ درست تشریح کیا ہوتی ہے مگر میں دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اسی فون کورٹ کی سماعت کے دوران چیف جیسس قاضی فائل جیسا اپنے تیرہ جنوری کے فیصلے کو اپنی آپزیویشن کی صورت میں دو صورتوں میں انٹرپیٹ کر چکے ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کا تضاد ہے یعنی پہلی مرتبہ چیف جیسس اپنے تیرہ جنوری کے فیصلے سے متعلق یہ تشریح کی کہ جب ہم نے فیصلہ کر دیا کہ انٹرپارٹی انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت بلے کا انتخابی نشان نہیں مل سکتا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو چاہیے تھا کہ وہ الیکشن کمیشن جاتے اور ان سے کہتے کہ ہمیں آزاد حیثیت میں بلے کا انتخابی نشان دے دیں اور چیف جیسس وہاں پر کہتے ہیں کہ انہیں اعتماد اور یقین ہے کہ الیکشن کمیشن تمام امیدواروں کو بلے کا انتخابی نشان آزاد حیثیت میں دے دیتا تو بینچ میں ان کے ساتھ جیسٹس منیب اختر پیٹھنے تھے تو انہوں نے چیف جیسٹس کی ان ابزرویشن کے جواب میں کہا کہ پھر تو سپریم کورو پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہی ختم ہو جانا تھا کہ بلے کا انتخابی نشان الیکشن میں نہیں ہوگا یہ سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہوگا تو سماتیں مزید آگے بڑھتے ہیں پھر چیف جیسٹس قاضی فائزیسہ اس بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کے فیصلے کی جو تشریح کی گئی ہے اس میں جو پاکستان تحریک انصاب کے امیدواران ہیں انہیں ازاد ڈکلیئر کر دیا جائے وہ کہتے ہیں کہ صرف سیمبل لے لیا گیا تھا مگر سیاسی جماعت تو موجود تو الیکشن کمیشن اور پاکستان کا یہ آرگومنٹ بھی بائے کرنے کو تیار نہیں ہے ایک طرف کہ آپ نے آزاد حیثیت میں ڈکلیئر کیوں کیا جبکہ دوسری جانب آگے کہتے ہیں کہ آگر آزاد حیثیت میں بھی وہ لوگ جاتے تو انہیں بلے کا انتخابی نشان مل جاتا تو برحال اب بینچ کے متعدد ارکان کی جانب سے یہ سوال پوچھا گیا ہے اور جیسے آپ نے جسٹس ایتر منولان کا حوالہ دیا کہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ جو آج کا انہیں الیکشن کمیشن پاکستان سے جو جوابات مانگے ہیں وہ الیکشن کمیشن ضروری دے گا مگر کچھ حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو یہ اس طرح الیکشن کمیشن کے اوپر ضروری ہے کہ اب تک کی جو صورتحال ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے جو وکیل ہیں غالباً دو سماتوں سے وہ دلائل دے رہے ہیں تو بینچ کی جانب سے جب جب کوئی اہم سوال پوچھا جاتا ہے باہر بظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جب ارکان کو مطمئن نہیں کر پاتے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوال نوٹ کر لیا ہے سمات کے آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا تو اب تک جتنے سوالات نوٹ ہو چکے ہیں تو وہی جسٹس ایتر میناللہ نے اپنے اضافی نوٹ میں بھی لکھے ہیں تو الیکشن کمیشن پاکستان کو چاہتے نہ چاہتے ان سوالوں کے جواب تو دینا پڑے ہیں اور وہ 187 والا معاملہ بھی ہے نا کمپلیٹ جسٹس کے حوالے سے وہ والا آ گیا تو پھر تو یہ میٹر اگر جب تک یہ سالب نہیں ہوگا باقی کیسے ہوگا اچھا یہ ویسے جج سائبان بہت سارے وہ کرٹیسی دکھا رہے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے یوں دیکھ کے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ انٹرپیٹیشن غلط کی گئی ہے تیرہ جنوری والے فیصلے کی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہی دونوں چیزیں ایک وہ موائینہ دھانلی کے کیسز ساتھ سنے جائیں اور دوسرا یہ والا میٹر کے الیکشن کمیشن اس پر جواب دے ریمارکس سن کے ججز کچھ مائنڈ ڈسکلوز کر چونکہ تقریباً سب ہی کا پتا ہے کہ کون کس سائیڈ پہ کیا کیا سوالات ججز نے پوچھے اور ریمارکس دیئے یہ بتائیے گا وسیم کہ آپ کو لگتا کیا ہے مجھورٹی کس سائیڈ پہ جائے گی وہ ٹیک اپ کریں گے یہ اتر منللہ صاحب کی جو سجیشنز ہیں ان کو اچھا اب تک کی فل کورٹ کی متعدد سماتے ہو چکی ہیں دوزشتہ سمات تک اگر میں آپ کو بتاؤں ججز کی جانب سے جو میں بات کر رہا ہوں یہاں پر ججز کی مجھورٹی کی یعنی تیرہ رکھنی فل کورٹ بیٹھا ہے اس میں جو مجھورٹی ہے وہ اس بات پر جو ہمیں متفق نظر آتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جو پرپورشنل ریپریزنٹیشن کے تحت آئین کے آرٹیکل اکاون کی سب کلاس ڈی کی تشریح کی ہے وہ درست نہیں ہے یہ منڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کا تھا دیگر سیاسی جماعتوں کو نہیں جا سکتا تھا اب اس پر الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہیں وہ دو جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سلیچ سنیت آت کونسل کو مقصود نشیستیں نہ ملنے کی دو وجوار پہلی یہ کہ انتخابات سے قبل انہوں نے فیرس جمع نہیں کروائی اور دوسری یہ کہ ان کی نشیست پر کوئی شخص کوئی امیدوار انتخابات جیت کر قومی اسمبلی میں نہیں پہنچا تو آج کے روز ایک بڑی ڈیویلپمنٹ وہ یہ سامنے آئی ہے کہ سنیت آت کونسل کے جو وکیل ہیں فیصل صدیقی انہوں نے سپریم کورڈ اور پاکستان میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کا ہی ماضی کا ایک فیصلہ سامنے رکھا ہے جب ہوا کچھ یوں تھا دوزار اٹھارہ میں جو باب پارٹی ہے وہ کے پی کے کی حد تک نہ تو انہوں نے الیکشن سے قبل مقصوص نشستے کی جو فیرست ہے وہ جمع کروائی اور نہ ہی انہوں نے ان کی ٹکٹ پر کوئی امیدوار کامیاب ہو کے کے پی کے اسمبلی پہنچا انتخابات کے بعد تین ازاد امیدوار ان کی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشن انہیں خواتین کی ایک مقصوص نشستے دے دیتا ہے یہ بلال آفریدی والا معاملہ جو تھا لیکن یہ جب الیکشن کمیشن نے یہ انٹرپیٹیشن کی تھی اس کے بعد تحریک انصاف یہ پہلے بھی جمع کر آ چکی ہے اپیل کے اندر یہ ریجیکٹ ہو گیا ہوا تھا معاملہ لاہور پشاور ہائی کورٹ میں تو یہ کروایا گیا تھا مگر اب سپریم کورٹ کے سامنے بھی یہ مطاق آج کے روز رکھا گیا ہے دیکھیں الیکشن کمیشن و پارسان کے وکیل جو پر اپوزیشن ڈراغ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ زیرو میں کچھ شامل نہیں ہو سکتا سننے اتحاد کونسل زیرو تھی اگر صرف ایک کورٹ صرف بریفلی آپ کو نمبر کیا نظر آتے ہیں صرف یہ بتائیے پھر ذرا آگے پڑھنا مجھے جو گزشتہ سماعت تھی اگر میں گزشتہ سماعت کا کامتر منظر نامہ آپ کے سامنے رکھوں تو اس میں مجھے چیف جیسے سکازی فائزیسہ اور ان کی جو سوچ کے حامی ججز ہیں جو اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکی ہیں کہ یہ مقصود نشیشتیں انہی سیاسی جماعتوں کو جانا چاہیے تھی جنہیں الیکشن کمیشن نے دی ہیں تو وہ مائنورٹی میں ہیں اور جو مجھورٹی میں ہیں مگر میں تھوڑا سا آپ کو وقت لوں گا اور ایک میں آپ کو صورتحال بتاتا ہوں جو بڑی تلچسپ ہے دیکھئے آخری سماعت پر جسسس یایا افریدی نے ایک بڑا اور پرومینٹ سوال پوچھا تھا الیکشن کمیشن کے وکیل سے جو الیکشن کمیشن پاکستان اب اگلی سماعت میں جواب جمع کروائے گا اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اکتاسی امیدوار جو پاکستان تحریکی انصاف کے آزاد حیثیت میں تھے ان میں سے کتنے حیثیت تھے جنہوں نے اپنے کامزات نامزدگی میں پاکستان تحریکی انصاف کا ٹکٹ اور ایفیلیشن دونوں ظاہر کی تھی تو اس میں ہماری طلاح کے متعدد درکان ایسے تھے اب جب الیکشن کمیشن کے وکیل وہاں پر جواب جمع کروائے اور اس میں یہ ثابت ہو جائے کہ الیکشن کمیشن یہ جواب آ دے کہ اتنے حرکان تھے جو ان کے کامزات نامزدگی درست تھے اور ان کی وابستگی پاکستان تحریکی انصاف سے تھی اور سرٹیفیکٹ بھی تھا تو پھر سوال یہ ہوگا کہ آپ نے اگر انہیں آزاد حیثیت میں ڈکلئر کیا ہے تو آپ کا دو فروری کا جو خیستہ ہے پاکستان تحریکی انصاف کی فیور میں چلا ہی مطلب وہ تو باقاعدہ فیور میں چلا جائے گا آگر یہ بھلا معاملہ نکل آیا خیر میں نے آگے بعد جو اسلامباد ہائی کورٹ میں تارک محمود جانگیری صاحب نے بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیصلہ دیا ہے شیخ رشید صاحب پہ ایک کیس ہوا تھا بلاول بھٹو صاحب کے خلاف انہوں نے کچھ نازیبہ زبان الفاظ استعمال کیے اور اس کا پرچہ ہو گیا ایک کراچی میں بلوچستان میں اس پہ تارک محمود جانگیری صاحب نے ادریس جو آج انہوں نے کہا کہ ایک تو جس جگہ پہ وقوع ہوا ہے ایف آئی آر وہاں پہ ہوگی دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک ہی مقدمے کی دو تین ایف آئی آرز نہیں ہو شکتی اور وہ شغرا بی بی کیس جو جو آصف صاحب نے رخالہ لکھا ہوا ہے وہ ایس آئی آر کے حوالے سے موجود ہے لیکن اب یہ دوبارہ ہائی کورٹ کی طرف سے آجانا اس موقع پہ آجانا نو مئی کے بہت سارے کیسز ہیں جہاں پہ ایک بندے کے خلاف مطلب سیمی واقعے کے کافی سارے کیسز ہیں مختلف تھانوں کے اندر کیسز ہیں اس پر کیا ایمپیکٹ آئے گا آپ کے خیال کے اندر اس فیصلے کا بہت شکریہ اکبر دیکھیں اس فیصلے کا ایمپیکٹ ایک طرح سے دیکھیں تو یہاں پر ایک آپ کو یاد ہوگا کہ جعوید لطیف اور مریعہ مرنگزیب کے اوپر بھی ایک ہی واقعات کے اوپر اسلامباد لاہور اور مختلف مقامات پر مقدمے درج ہوئے تھے ایک ہی پریس کانفرنس تھی جس پر ان کے اوپر درج ہوئے تھے اسی طرح شیخ رشید صاحب پہ بھی بلاول بھٹو سے ریلیٹڈ ہیتے ہیں جو انہوں نے اسلامباد پولی کلینک میں جب وہ اریسٹ ہوئے تھے تو وہ پولی کلینک لائے گئے تھے وہاں پر یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے جب ان پر اسلامباد تھانا اپارا میں پھر اس کے بعد لس بیلا موچکو جو ہے اور بلوچستان سندھ میں موچکو میں جو ہے وہ درج کیا گیا تھا تو مختلف یہ تین پرچے جو ہے وہ درج کیے گئے تھے جس کے بعد انہوں نے یہاں سے روجو کیا تھا تو تارک محمود جانگیری صاحب نے اس ٹائم ان کو زمانت دی اور پھر اس کے بعد اس کیس کو یہیں پر چلایا اور اس کے بعد جو آرڈر جاری کیا اس پر بڑی جو ہے وہ چیزیں اہم پوائنٹس انہوں نے لکھے انہوں نے کہا کہ یہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کیسز بناتی ہیں اور عدالت کا یہ جو ہے وہ ایک تو وقت بھی زائے کیا جاتا ہے دوسرا فرولیس حکومت میں ہوتے ہوئے سیاسی مخالفین پر جو ہے وہ ایک طرح سے دباؤ ڈالنے کے لیے یہ کیسز جو ہے وہ بنایا جاتے ہیں اسی طرح انہوں نے اپنے آرڈر میں ایک سب سے اہم پوائنٹ یہ بھی لکھا کہ سیاسی مخالفین کو اس طرح سے ٹوچر کرنا حراسہ کرنا سپریم کورٹ کے جو تیشدہ قوانین ہیں آہ ان کی جو ہے وہ سریحن خلاف ورزی ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے یہ بھی درست نہیں کہ اس لیے یہ کرنے سے دو دفعہ جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس طرح کوئی مقدمات بنایا جاتے ہیں تو اس کا سوچنا چاہیے انہوں نے لکھا کہ اگر جو مقدمات شیخ رشید پر وہ خارج کرتے ہیں انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی وقوع چونکہ یہ پولیکلینک کا وقوع تھا تو یہیں کا دائرہ اختیار بنتا ہے نہ کہ وہ لسپیلہ تو اس طرح کے نو مائی کے بھی تو کافی سارے کیسز ہیں ادریس تو اس میں پھر جب ظاہر ہے کہ اس کو کیونکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے بائنڈنگ تو ہے اس کو میرا خیال ہے وقلا تب اٹھائیں کہ جب ٹرائل شروع ہوگا نو مائی کے ملزمان کا جب ٹرائل نو مائی سے ریلیٹڈ جب ٹرائل شروع ہوگا تو اس آرڈر کو بھکلا تحریک انصاف کے وہ ایزا عدالتی حوالہ دیے سکتے ہیں کیونکہ ہائی کورٹ ہے اور یہ ایک آرڈر جاری ہو چکا ہے تو اس میں ان کو یہ بڑا یہ آرڈر فائدہ دیا جا سکتا ہے کیونکہ ایک ہی واقعہ ہے اور ایک ہی واقعہ سے ریلیٹڈ مختلف شہروں پر پرچے درج ہیں تو یہ آرڈر جسیس تارک محمود جانگیری صاحب کا اس میں بھی اپلائے ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی ایک چیز ہے کہ وہ دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعہ سیم ہے کیونکہ جو نوہ میں اسے ریلیٹڈ جو مقدمات ہیں جس طرح اگر ہم بات کریں تو لاہور کا جنہ ہاؤس کا وہ ایک جنہ ہاؤس کا واقعہ ہے اس سے ریلیٹڈ مقدمہ ہے